کھنڈوہ جیلے کے گرام بھوجہ کھیڑی میں تین سو ورشوں سے استطعت حضرت محبوب شاہ کی درگاہ موجود ہے جہاں پر اب فورلین کا کار جاری ہے اس دوران اس تھانی لوگوں اور درگاہ کے خادم کو جب یہ جانکاری ملی کہ درگاہ کو بھی ہٹایا جا رہا ہے تو اس بات کو لے کر انہوں نے کھنڈوہ کلیکٹرز کو اپنا گیاپن سوپا گیاپن میں کہا گیا ہے کہ درگاہ کو یتاوت رہنے دیا جائے سماج سے وی آدل منصوری نے کلیکٹر مہدے سے کہا کہ یہ درگاہ گت تین سو ورشوں سے کومی اکتہ کا پرتیق بنی ہوئی ہے اس لیے اسے یتاوت رہنے دیا جائے گیاپن دینے والوں میں درگاہ کے خادم لطیف شاہ سماج سے وی آدل منصوری توقیل منصوری اکرم منصوری جببار منصوری محمد حسین آدھی مسلم سماج جن موجود تھے نائنٹی ون نیوز نائن کے لیے کھنڈوہ سے رزوان خان کی ریپورٹ کسی بھی سمجھ دائے کے لیے دور سے گزرتا ہے تو بہت سردہ کے ساتھ میں وہاں پر آگربتی اور اپنے پھول پیش کرتا ہے وہاں پر فورلین بننے کے پروسس میں جو ہم نے وہاں جمہدر ادیکاری کرمچاری ان سے سنا ہے کہ ماجرات کو جو ہے درگاہ کو ہٹایا جائے گا کوئی ادیکاری کرمچاری کہتا ہے کہ نہیں ہٹایا جائے گا اوپر سے بریج بن جائے گا اسی آسامنجز کی استیتی ہے تو سبھی گرام واسی اور جلے کے جو سردھالو ہے جو جو اکیدر رکھتے ہیں درگا سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کنفیزن کی استیتی بنی بھی ہے کہ وہ یہ درگاہ وہاں پر یتھوات رہے گی یا نہیں رہے گی یہ اوپر سے بریج نکلے گا یہ درگا وہاں یتھوات رہ کر آجو باجو سے راستہ نکلے گا اس طرح کے جو استیتی ہے اس کو لکھیت میں یادی جو جمہدر ادیکاری یادی اسپشٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے کنفیزن دور ہو جائے گا ہم یہی مانگ لے کر یہاں پر کلیٹر مہدہ سے ملنے کے لیے آئے کہ اس استیتی کو آپ کلیر کریں